بازی کو سلام کرتا ہوں چاک پیراہنی یہ گل کو سبا جانتی ہے چاک پیراہنی یہ گل کو سبا جانتی ہے مستی شوق کہاں بند قبع جانتی ہے کون طاقوں پہ رہا کون سر راہ گزر شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے بہت خوبصورت یہ محفل ہوگئے میں کاروان اردو قطر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب شینکاف نظام کی شخصیت اس تناور شجر کی ہے جس میں ہم جیسے نئے لکھنے والے اپنی سمتوں کا تعیون کیا کرتے ہیں اور ہمارے جیسے نئے لکھنے والوں میں ایک بہت اہم نام ہے بر سغیر ہندو پاک سے جناب رحمان فارس کا جناب رحمان فارس کی شاعری غزل کے خوبصورت آنچل پر نئے استیارے اور نئے علامتوں کی گل بوٹے بناتی ہے میں صرف اس شیر کے ساتھ انہیں بلا رہا ہوں کہ کاغذ علم دوات سے پہلے کی بات ہے کاغذ علم دوات سے پہلے کی بات ہے یہ عشق کائنات سے پہلے کی بات ہے تو آپ کے دلوں کو دھڑکانے کے لیے عشق اور محبت سے سرشار شاعری اور رحمان فارس کی زبانی میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے اہلیان دوہا قطر جشن کاروان اردو قطر کو نماز بہت شکریہ عبرار بھائی اس قدر سخی اتنے محبت بھرے تعرف کے لیے جس طرح آپ نے چار چاند لگا رکھے ہیں نظامت کے ذریعے مشاعرے کو مجھے دوہا آئے ہوئے ایک دن گزرا ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے تمام پردیسیوں کو لاہور کی فضاؤں سے سلام اور مجھے دو چار احباب نے بتایا کہ دوہا قطر کے سامعین کی جو محبت ہے جو جوش جذبہ اور جنون ہے اس کو دیکھ کے اور سن کے آپ لکھنو کو بھول دائیں گے اور آپ لوگوں نے آج ثابت کیا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے لئے تالیاں بجائیے خوب عشق کی بات کی تو ایک چھوٹی بہر کے کچھ اشار ان سے آغاز کرنا چاہوں گا صدر مشاعرہ اور صاحب جشن کی اجازت سے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا کیا کہنے ہے بھائی واہ 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 عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا ہم اہلِ کفر ہر مذہب کی تحریریں پڑھیں گے مگر ایمان لانے کو تیری آنکھیں پڑھیں گے اور مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی تیرے بچے نسابوں میں میری غزلیں پڑھیں گے بہت اچھے واہ واہ ارے کیا کہنے ریمان مجھے اچھا آپ تمام لوگ ریمان فارس کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا کہنے واہ واہ مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی تیرے بچے نسابوں میں میری غزلیں پڑھیں گے ایک غزل کے تین اشاعر کے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے اور کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کیا کہنے ہیں جناب عظیم بھائی آپ کی محبت ہے بھاوی بھی تشریف رکھتی ہیں آپ کے نام میں نے ایک سپیشل شیر سنانا ہے جو میں ہر اس جگہ سناتا ہوں جہاں میری بیگم موجود نہیں ہوتی اس غزل کے بعد وہ پیش کروں گا کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے بہت شکریہ یہ ایک شیر عظیم بھائی کے نام کرتا ہوں اس میں ایک اسلام کا ایسا رول بتایا گیا ہے کہ جو ایسے مرد ہیں جو نماز نہیں بھی پڑھتے ان کو اس رول سے بہت محبت ہے شیر ہے آپ گوھر سے سنیے گا مجھے لگ رہا آپ کا مسئلہ یہ نا دل کا ازن عظیم بھائی آپ کے نام نا دل کا ازن نا دلدار کی اجازت ہے نا دل کا ازن نا دلدار کی اجازت ہے وگرنا دین میں تو چار کی اجازت ہے بہت اچھے بھابی ناراض نہ ہوئیے گا پھر پڑھ دیں پھر پڑھ دیں تالیہ مجھے ایک مرتبہ زور نا دل کا ازن نا دلدار کی اجازت ہے وگرنا دین میں تو چار کی اجازت ہے ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا ازہار ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا ازہار یہ اور بات کہ اشعار کی اجازت ہے میری شہرگ ہے بہت شکیہ میری شہرگ ہے کوئی عام سی دوری نہیں ہے تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے بہت اچھے بہ 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 تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے اور یہ شہر ان تمام لوگوں کے نام جو ماننگ وارک کرنے جاتے ہیں یا ایوننگ وارک کرنے جاتے ہیں کہ ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے میری شہرگ ہے کوئی عام سی ڈوری نہیں ہے تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ ہوا خوری ہے میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے کیا کہنے تیری بھائیہ شہر سنیے کہ تیری آنکھوں پہ میری زندگی قربان جائے تیری آنکھوں پہ میری زندگی قربان جائے اگر ایک مرتبہ تو میرا کہنا مان جائے اور سبھی فلمی اداکارائیں پڑ جائیں گی پھیکی واہ سبھی فلمی اداکارائیں پڑ جائیں گی پھیکی اگر لاہور کی وہ لڑکی ہندوستان جائے سبھی فلمی اداکارائیں پڑ جائیں گی پھیکی اگر لاہور کی وہ لڑکی ہندوستان جائے اور تیری ہم شکل تیرے جیسی تو تھی تو نہیں تھی تیری ہم شکل تیرے جیسی تو تھی تو نہیں تھی شاخ پر پھول تو تھا پھول میں خوشبو نہیں تھی بہت اچھے اور عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عمر بھر جس کے مزامین میں اردو نہیں تھی عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عمر بھر جس کے مزامین میں اردو نہیں تھی جب خزان آئے تو پتے نہ سمر بچتا ہے خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے اور شیر دیکھئے گا کہ نکتہ چین نکتہ چین ہم سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو اترازات کرتے ہیں نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے اور عشق وہ علم ریاضی ہے سنیں دعا شیر سنیں عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو سفر بچتا ہے بہت اچھا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا عشق کی میتہمیٹک سے عظیم بھائی سن لیں بہت شکریہ نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے اور عشق وہ علم ریاضی ہے جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو سفر بچتا ہے یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو کبھی کرو مجھے حیران اچانک آ کے ملو کبھی کرو مجھے حیران اچانک آ کے ملو دعا سلام ہے کیا شہ مصافحہ کیسا تکلفات کو چھوڑو گلے لگا کے ملو خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں اور مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی تو ہے موجود اس قدر مجھ میں تو ہے موجود اس قدر مجھ میں ایک تازہ غزل یہ دوہا میری حاضری کے بعد ہوئی ہے کہ زمین اور آپ سب لوگوں کے نام جو موجود ہیں کہ زمین سہرہ کو سینچ کر آسمان اردو بنا رہے ہیں زمین سہرہ کو سینچ کر آسمان اردو بنا رہے ہیں سلام ان پر جو دشت میں کاروان اردو بنا رہے ہیں زمین سہرہ کو سینچ کر آسمان اردو بنا رہے ہیں سلام ان پر جو دشت میں کاروان اردو بنا رہے ہیں ابراہ بھائی یہ دیکھے گا کہ لیا ہے دلی سے رنگ لاہور سے فضاء لکھنو سے پانی ہم اپنے بچوں کے واسطے ایک جہان اردو بنا رہے ہیں ہاں 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 لیا ہے دلی سے رنگ لاہور سے فضاء لکھنو سے پانی ہم اپنے بچوں کے واسطے ایک جہان اردو بنا رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے اور کسی نے ساتوں سوروں سے پوچھا یہ کیا مدھر کام کر رہے ہو کسی نے ساتوں سوروں سے پوچھا یہ کیا مدھر کام کر رہے ہو تو سات سور کھل کھلا کے بولے زبان اردو بنا رہے ہیں تو سات سور کھل کھلا کے بولے زبان اردو بنا رہے ہیں اور لبوں کو زمزم سے خوب دھو کر کلام کو شہد میں ڈبو کر ہاں 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 لبوں کو زمزم سے خوب دھو کر کلام کو شہد میں ڈبو کر ہم اپنے لہجے کو روز شایان شان اردو بنا رہے ہیں اور آخری شید سب کے نام کے تلائی تمہوں کے مستحق ہیں یہ سامین کرام فارس ہاں ہاں اپنے لئے ایک دفعہ تالیاں بجا دیجئے تلائی تمہوں کے مستحق ہیں تلائی تمہوں کے مستحق ہیں یہ سامین کرام فارس عرب کے موسم میں بھی جو ہندوستان اردو بنا رہے ہیں تلائی تمہوں کے مستحق ہیں یہ سامین کرام فارس عرب کے موسم میں بھی جو ہندوستان اردو بنا رہے ہیں اگرچہ بلکہ کافی سارے نوجوانوں کے نام حظیم بھائی آپ کو بھی میں نوجوان ہی سمجھتا ہوں اگرچہ بز میں بلکل سمٹ کے ملتا ہے اگرچہ بز میں بلکل سمٹ کے ملتا ہے مگر وہ تنہا ملے تو لپٹ کے ملتا ہے مگر وہ تنہا ملے تو لپٹ کے ملتا ہے اور حتیق بھائی شیر دیکھے گا بدن وصال کا خان دماغ زبط میں گم بدن وصال کا خان دماغ زبط میں گم عجیب شخص ہے ٹکڑوں میں بٹھ کے ملتا ہے عجیب شخص ہے ٹکڑوں میں بٹھ کے ملتا ہے یہ ردیف آپ کو یقیناً پسند آئے گی کہ چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستار و تخلیہ چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستار و تخلیہ اب ہمیں درکار ہے تنہائی یارو تخلیہ چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستار و تخلیہ اب ہمیں درکار ہے تنہائی یارو تخلیہ دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے کج کلاہو تاجدارو تاجدارو تخلیہ بہت اچھے واہ واہ کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ یہ ہمارے ملکی سیاست کے نام کچھ شہر ہیں کہ تمام اہل سیاست کے دام جانتا ہے تمام اہل سیاست کے دام جانتا ہے فقیر تیرے محل کا نظام جانتا ہے اور مشاعرے میں جہاں بھی پڑھا دو فکر نہیں مشاعرے میں جہاں بھی پڑھا دو فکر نہیں گلاب باغ میں اپنا مقام جانتا ہے بہت شکریہ مشاعرے میں جہاں بھی پڑھا دو فکر نہیں گلاب باغ میں اپنا مقام جانتا ہے بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں اور تم بھی ہو بیٹھے وقت کی مانند ہو بہو تم بھی ہو بیٹھے وقت کے مانند ہو بہو تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں سب کیا کہنے ہیں تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں اہدِ وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان کر لو کہ تم نے اہد نبھانا تو ہے نہیں اہدِ وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان کر لو کہ تم نے اہد نبھانا تو ہے نہیں عموماً انٹریوز میں پوچھا جاتا ٹی وی انٹریوز میں کہ آپ کس کے لیے شائری کرتے ہیں تو اس کا جواب میں نے شیر گھر رکھا ہے کہ وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں اور کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں اور کچھ جنون والے اور کچھ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان محتاط لوگوں کے نام ایک شیر کہ وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں ایک سے دو تین سے چھے پانچ سے دس ہوتے ہیں ایک سے دو تین سے چھے پانچ سے دس ہوتے ہیں دگنے ہو جاتے ہیں غم دل سے جو مس ہوتے ہیں دگنے ہو جاتے ہیں غم دل سے اور شیر سنیں کہ کیا کہا ہجر گزارا ہے چلو بتلاؤ کیا کہا ہجر بزارہ ہے چلو بتلاو ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں بہت اچھے کیا کہا ہجر بزارہ ہے چلو بتلاو ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں دو شیر اور دیکھئے گا کہ دعا سلام کے بعد اور کام کیا ہوں گے بتاؤ عشق میں اگلے مقام کیا ہوں گے بتاؤ عشق میں اگلے مقام کیا ہوں گے تو ایک بار ہسی اور میں نے سوچ لیا کہ تیرے اور میرے بچوں کے نام کیا ہوں گے بہ 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 دعا سلام کے بعد اور کام کیا ہوں گے بتاؤ عشق میں اگلے مقام کیا ہوں گے تو ایک بار ہسی اور میں نے سوچ لیا کہ تیرے اور میرے بچوں کے نام کیا ہوں گے ایک سنجیدہ لہجے کا تھوڑا سوچ والا شیر کہ یہ نفرت کا دونوں ملکوں کے لیے یہ نفرت کا توفان کب تک تھمے گا محبت کے دن رات کب ٹھیک ہوں گے یہ نفرت کا توفان کب تک تھمے گا محبت کے دن رات کب ٹھیک ہوں گے میں سرحد پہ بیٹھا ہوا سوچتا ہوں کہ سرحد پہ حالات کب ٹھیک ہوں گے بہ 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 آپ لوگ دعا کیجئے اس کے لیے یہ نفرت کا توفان کب تک تھمے گا محبت کے دن رات کب ٹھیک ہوں گے میں سرحد پہ بیٹھا ہوا سوچتا ہوں کہ سرحد پہ حالات کب ٹھیک ہوں گے کوئی پوچھتا ہے کہ دولت کہاں ہے کوئی پوچھتا ہے کہ شہرت کہاں ہے کوئی پوچھتا ہے کہ دولت کہاں ہے کوئی پوچھتا ہے کہ شہرت کہاں ہے جوابوں کو چھوڑو فقط اتنا سوچو ہمارے سوالات کب ٹھیک ہوں گے ہمارے سوالات کب ٹھیک ہوں گے ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے شہر کے لیے ایک نظر میں میرے شہر کو ضرور داد دیجئے گا آپ کیونکہ یہ داد میں نے لاہور تک واپس پہنچانی ہے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں سے بھرے لاہور میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں سے بھرے لاہور میں کچھ پرانے یار مل جائیں نئے لاہور میں اور دو ہی شہروں میں ہیں اچھی آنکھیں ہندوستانیوں دو ہی شہروں میں ہیں اچھی آنکھیں ہندوستانیوں یا تمہارے لکھنو میں یا میرے لاہور میں بہت اچھے بہ 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 دو ہی شہروں میں باقی شہروں کی حق تلفی نہیں ہے لیکن مجھے دو شہروں کی آنکھیں اچھی لگی ہیں کیا کہنے کیا کہنے دو ہی شہروں میں ہیں اچھی آنکھیں ہندوستانیوں یا تمہارے لکھنو میں یا میرے لاہور میں اور دانہ آپ سب پردیسیوں کے نام کے دانہ پانی ڈھونڈنے بھٹی صاحب دانہ پانی ڈھونڈنے سب جابسے ہیں دور دیس دانہ پانی ڈھونڈنے سب جابسے ہیں دور دیس کیا زمانہ تھا کہ سارے یار تھے لاہور میں بہ 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 کیا زمانہ تھا کہ سارے یار تھے لاہور آپ شاید بھول بیٹھے ہیں مجھے تو یاد ہے آپ شاید بھول بیٹھے ہیں مجھے تو یاد ہے ایک بار آنکھیں ملی تھی آپ سے لاہور میں ایک بار آنکھیں ملی تھی آپ سے لاہور میں اور جانے کس آسیب کا سایہ ہے میرے شہر پر آپ لوگ میرے شہر کے لیے بھی دعا کریں جانے کس آسیب کا سایہ ہے میرے شہر پر آج کل لگتے نہیں ہیں قہقہ لاہور میں بہت شکریہ آج کل لگتے نہیں ہیں قہقہ لاہور میں ایک لکھنو کے لیے میں نے اور شہر کہا تھا جب تہری بار وہاں جانا ہوا تھا کہ تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا کہ گلیاں صاف ہیں اور لوگ اردو بولتے ہیں تو مجھے لکھنو سے ایک صاحب کا خون آیا کہ اب گلیاں اتنی صاف نہیں رہی تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا کہ گلیاں صاف ہیں اور لوگ اردو بولتے ہیں کچھ آخر میں تھوڑے سے مکس اشار اور پھر اجازت چاہوں گا کہ اکیلے پن سے کہاں تال میل ہوتا ہے اکیلے پن سے کہاں تال میل ہوتا ہے کھلاڑی دو ہوں تو چاہت کا کھیل ہوتا ہے کھلاڑی دو ہوں تو چاہت کا کھیل ہوتا ہے اور نہ لینا عشق کے پرچے میں سو سے کم نمبر نہ لینا عشق کے پرچے میں سو سے کم نمبر یہاں ننانوے والا بھی فیل ہوتا ہے وہی گنجائش نہیں ہے نہ لینا عشق کے پرچے میں سو سے کم نمبر یہاں ننانوے والا بھی فیل ہوتا ہے اور تم آؤ گے تو میں سستا تمہیں دلا دوں گا ہمارے شہر میں انصاف سیل ہوتا ہے انصاف سیل وا 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 تم آؤ گے تو میں سستا تمہیں دلا دوں گا ہمارے شہر میں انصاف سیل ہوتا ہے اور تمام اچھی آنکھوں کے نام ایک مطلع کہ آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں اور دیس کا حال صدر جائے اگر تھوڑا سا جتنے پردیسی ہیں سب لوٹ کے جانے لگ جائیں بہت اچھے واہ 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 کیا کہنے ہوں میں جانتا ہوں آپ یہاں جہاں بھی جتنے بھی خوش رہیں گھر تو گھر ہے گھر تو یاد آتا ہے دیس کا حال صدر جائے اگر تھوڑا سا جتنے پردیسی ہیں سب لوٹ کے جانے لگ جائیں یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا عشق میں عجز ملائے گا تو چھا جائے گا اور اچھی آنکھوں کے پوجاری ہیں میرے شہر کے لوگ اچھی آنکھوں کے پوجاری ہیں میرے شہر کے لوگ تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا ایک مطلع کہ زبان پر مسلحت دل درنے والا زبان پر مسلحت دل درنے والا بڑا آیا محبت کرنے والا اور آخر میں دو شہروں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا ستم تو یہ ہے کہ کہتا ہے جا نہیں کرتا اور سوالِ عشق فِي لمبی کہانیاں نہ سنا سوالِ عشق فِي لمبی کہانیاں نہ سنا مجھے بتا کہ تُو کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ thank you so much بہت اچھا رہا بہت اچھا